نور جہاں جہاں کو یہ خطاب ان کے مدہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کی فلمی سنت کی بہت سی شخصیات کو ان کے چاہنے والوں نے ایسے خطابات سے نوازہ ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں اور جب وہ خطاب زبان پر آتا ہے ذہن پر اس شخصیت کا نام دستت دینے لگتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نپری چہرہ رکھیں تو ذہن میں نسیم بانو کا نام اُبھرتا ہے ملک موسیقی کے ساتھ روشن آرہ بیگم کا نام مخصوص ہے عوامی اداکار کہیں تو ذہن میں علاؤ الدین کا نام آتا ہے دختر سہرہ ریشما کہلاتی ہیں اور ملک جذبات نیر سلطانہ شہنشاہ غزر میدی حسن کو کہا جاتا ہے تو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کہلاتے ہیں اسی طرح دیبا کو مونہ لیزا دلیب کمار کو لیکن آف ٹریجیڈی مینہ کماری کو کوئن آف ٹریجیڈی اب بہت سے خطابات کے ساتھ ساتھ ایک خطاب ملک ترنم بھی ہے جو نور جہاں کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جن اداکاروں اور گلوکاروں کے نام اوپر لے گئے انہیں خطابات کب اور کس نے دیئے اور وہ خطابات کیوں کر ان کی شخصیت کا حصہ اور وجہ تعرف بنے مگر نور جہاں کو ملک ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا اس پر پڑی وقت کی دھول کچھ کچھ صاف ہو چکی ہے آج سے ٹھیک پچھہتر سال پہلے پچیس جون ایک ہزار نو سو پنتالیس کو ایک فلم کا اشتہار شائع ہوا تھا جس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملک ترنم کا خطاب درج تھا نور جہاں اکیس ستمبر ایک ہزار نو سو چھبیس کو کسور میں پیدا ہوئی تھی ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائع رکھا اور چار سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپورٹ کر دیا سات برس کی عمر میں انہیں موسیقی سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن ہیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی ابتدا میں وہ مختار بیگم اختری بائیل فیض آبادی اور دوسری گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھی آٹھ نو برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر گیا یہی انہیں موسیقی جی اچشتی مل گئے جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید ساوارا لاہور میں کامیابی کے جھنبے گارنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفی کے ساتھ کلکتا چلی آئیں اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی اور مختار بیگم کو ان بہنوں کی آواز پسند آئے ان کی سفارش پر انہیں کے دی مہرہ کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئے اس کمپنی میں اللہ وسائی کا نام بی بی نور جہاں پر رکھا جبکہ ایدن اور ہیدر بائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہے تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلہ ارف پنڈ دی کلیر تھا اس فلم میں مرکزی کردار پشپارانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے شیلہ ارف پنڈ دی کلیر ایک کم بجٹ والی فلم تھی چنانچہ اس فلم کے لئے کوئی نیا گیت نہیں کہا گیا اور پرانے لوگ گیتوں سے ہی کام چلایا گیا چند فلموں میں انہیں گانے کا موقع بھی ملا جن میں ہمیسل کا ستارہ مسٹر اینڈ میسس بمبے ناری راج ہیر سیال اور سسی پنو کے نام شامل تھے مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بکاولی تھی اس فلم کے موسیقار موسٹر غلام حیدر تھے جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے اس فلم کیلئے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی اس گانے کے بول تھے شالہ جوانیاں مانے اکے نہ موئی پی لے ایک ہزار نو سو انتالیس میں جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا اس کے بعد یک کے بعد دیگر نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزید فلم نمائش کے لئے پیش ہونے لگے جن میں یملہ جت اور چودری کے نام شامل تھے خزانچی کے ایڈیٹر شوکت حسین رزوی تھے جن کے کام سے خوش ہو کر سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لئے کہا شوکت حسین رزوی نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لئے نور جہاں کا انتخاب کیا اس فلم کی موسیقی بھی ماسٹر غلام حیدر نے ترطیب دی تھی مدنغمات لکھنے کے لئے ڈی این مدوک کو بمبے سے بطور خاص بلوایا تھا ماسٹر غلام حیدر نے گل بکاولی کے کامیاب تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی ہو لکھا گیا ہے وہ لا ہول کے روزنامہ انقلاب میں پانچ فروری 1942 کو شائع ہوا تھا اس میں نور جہاں کو نغموں کی رانی لکھا گیا ہے یہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اس کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رزوی رشتہ اس دواج میں منسلک ہوئے خاندان ہی کے بعد اگلے دو تین برسوں میں نور جہاں کی بطور اداکار اور گلوکار کئی فلمیں نمائش کے لئے پیش ہوئی ایک ہزار نو سو پنتالیس میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو نخشب جاشوی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے انڈیا میں دھوم مچا دی اہے نہ بھری شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا اس پر بھی محبت شپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اس فلم کے دو نغمات شیون وزوی نے بھی تحریر کیے تھے ابھی وزینتے کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی کہ اسی برس نور جہاں کی ایک اور فلم بڑی ماہ نمائش کے لئے پیش ہوئی اس فلم کے نغمات اور مقالمے زیاسر حدی میں لکھے تھے اور موسیقی کے دتانے ترتیب دی تھی مگر فلم بڑی ماہ کے اس اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے نور جہاں کو اٹھارہ سال کی عمر میں ملک ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنویت سے اپنے پاکستانی فلمی کریئر کا آغاز کیا اس فلم کی ہدایات بھی انہی نے دی تھی بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹا، پاتے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھومنتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروا ہے بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دیگر تھی جو 2000 میں ریلیز ہوئی تھی نور جہاں کے کریڈٹ پر لا تعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغا برائے حسن کارگردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا نور جہاں 30 دسمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئی اور وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں